روک باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسلام کے نظام عبادت کے سلسلے کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم حج کے آکام اور اس کے سماج پر اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے اس کی روشنی میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور ہمارا دائرہ کار قرآن حکیم کی تعلیمات ہوں گی نماز زکاة روزہ کے بعد ہم حج کی عبادت کا مطالعہ کریں گے اس کی بنیادی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حکم دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِسْتَطَعِ لَهِ سَبِيلًا کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض کیا گیا ہے جن کے اندر بھی جن جس میں بھی اس طرف حج کرنے کی استطاعت موجود ہو یعنی ایسی استطاعت کہ وہ حج کا خرچ سفر خرچ بھی برداشت کر سکے وہاں رہنے کا خرچ بھی برداشت کر سکے اور جو حج کے دیگر عامال ہیں قربانی وغیرہ اس کا خرچ بھی برداشت کر سکے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے جتنا عرصہ وہ حج پر رہے گا اس سفر میں رہے گا تو اتنے عرصے میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے خرچ چھوڑ کر جا سکے تو یہ ہے پوری استطاعت یہ نہیں کہ حج کرنے کے لیے جائے اور پیچھے گھر والوں کا کوئی احتمام نہ ہو تو اس کے پاس مکمل استطاعت سے یہی مراد ہے کہ حج کا بھی خرچ اور جو لوگ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں جن کا انحصار اس کے اوپر ہے تو وہ جو اس کی کفالت میں ہیں ان کے لیے بھی اتنے دن تک کا احتمام کر کے جائے حج کے بارے میں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں نماز بھی ہے جس میں زکاة جیسا خرچ بھی ہے ظاہری بات ہے کہ اس میں سفر کا خرچ اور بہت سارے معاملات اخراجات ہوتے ہیں اور اسی طرح اس میں روزے جیسی مشکت بھی ہے تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ سب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اس کا خانہ کعبہ کی تعمیر کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑاپے میں بیٹے جیسی نعمہ سے نوازا اور حضرت حاجرہ سے آپ کی اولاد ہوئی اور اسی طرح حضرت سارہ سے حضرت عساق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدایش ہوئی کہ ماں اور بیٹے کو وادی غیرہ زیزرین میں چھوڑا ہو یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں پر کوئی عبادی نہیں کوئی ذراعت نہیں کوئی چیز موجود نہیں وہاں چھوڑا ہو اب یہ ایک بڑی عظمائش تھی کہ بھڑاپے میں اولاد ہوئی اور پھر اس اولاد کو ایسے بیابان میں چھوڑ کر آنا آپ نے اللہ کے حکم نبی اللہ کا حکم کبھی نہیں ٹالتا وہ ہر صورت اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام جو جدہ امجد ہیں ان کو انہوں نے ضروری سمان باندھا اور اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں وہاں چھوڑ کر واپس آگئے حضرت حاجرہ کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو نبی کی بیویاں بھی انبیاء کی بیویاں جو ان کی پیروکار ہوتی ہیں وہ بھی صبر و استقاوت کا مزہ ہوتی ہیں اس کا نمونہ ہوتی ہے جیسا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری امہات المقینین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحراب بھی اس کی ایک مثال تھی تو جب حضرت حاجرہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اس پر خاموش ہو گئی چند دن گزرے اور جب وہ سمان جو دیا تھا وہ ختم ہو گیا تو اب وہاں پر کچھ بھی نہیں حضرت اسمائل علیہ السلام گود میں ہیں اب انہیں پیاس رکھتی ہے آپ کی پیاس بجانے کے لیے حضرت حاجرہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں پانی تلاش کرتی ہیں اور اسی پانی کی تلاش میں دو پہاڑ ہیں اس میدان کے ارزگرد صفا اور مروہ کے ان پہاڑوں کی طرف دوڑتی ہیں کبھی ایک پہاڑ پر چڑتی ہیں اور کبھی دوسرے پہاڑ پر کہ شاید کوئی ایسا فرد مل جائے جس سے کوئی مدد طلب کی جا سکے لیکن ظاہر ہے کہ وہ غیر آباد شہر تھا غیر آباد علاقہ تھا اب آپ دیکھئے کہ اس علاقے میں دو انسان ہیں ایک انسان حضرت حاجرہ اور دوسری حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کے لئے دور لگا رہا ہے وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے ایک تو ماں کی ممتہ اور دوسری ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت یہ دونوں چیزیں یہاں پر اکٹھی ہیں کیونکہ اس پورے علاقے کے اندر یہ دو انسان اب وہ صفہ مروہ کے درمیان جب چکر لگاتی ہیں تو پھر آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو کچھ ہی دیر میں پانی کی آواز آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی طرف جو ہے ایک چشمہ جاری ہو رہا ہے وہ وہاں پر ایڈیاں رگڑتے ہیں تو اس سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اب اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کہ باز علاقوں کے در پانی بہت ہی قریب ہوتا ہے اور وہ جب پانی کو راستہ ملتا ہے تو پھر جو ہے وہ پانی وہاں سے نکل آتا ہے تو چونکہ سائیڈوں پر پہاڑ ہوتے ہیں اور یہ نیچے میدانی علاقہ ہوتا ہے تو جو چشمیں پھوڑتے ہیں وہ اسی طرح پھوڑتے ہیں کہ پانی اپنی نچلی سطح کی طرف سے نکلتا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہے اور موجزات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتے ہیں تو یہ موجزہ ہوا اور یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ یہ زمزم کا پانی آج تک سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد اسی طرح جاری و سالی ہے آپ کسی بھی شہر میں دیکھ لیں کہ وہاں پر پانی کا لیول نیچے سے نیچے آتا جاتا ہے جب ایک علاقے کے لوگ وہاں کے پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے لیکن یہاں کبھی پانی کا لیول نیچے نہیں آیا ہے اسی طرح یہ سینکڑوں سال سے چل رہا ہے اب آپ حج کے عمل کو دیکھئے کہ حضرت حاجرہ نے ایک انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو دور لگائی کہ اس انسان کے دوسرے انسان کے یا اپنے بیٹے کے بنیادی انسانی حق اس کی خوراق یعنی اس کو پانی دینا اس کے لیے جو اس نے جد و جہد اور کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مستقل حج کا عمل بنا دیا اور ایک عبادت قرار دے دیا تو اگر آج ایک حج کرنے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تو پھر اس کے حج کے عمل کا فائدہ کیا وہ آکر اگر اپنے علاقے میں اس بات پر غور نہیں کرتا کہ میرے علاقے کے لوگوں کو پانی کے وسائل دستیاب ہیں ساف پانی پینے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا زمزم جیسا متبرد تو نہیں ہو سکتا لیکن ساف شفاق پانی تو ہو سکتا ہے جو ہر علاقے کے لوگوں کا حق ہے تو کیا یہ پانی ان کو دستیاب ہے یا نہیں ہے کیا یہ اس انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے جو اتنی بڑی عبادت کرنے کے لئے گیا ہے اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے عبادت کا بنیادی حصہ بن گیا اتنی بڑی عبادت کا اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے بڑے ہوئے تو اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے اس علاقے کو مرکز بنایا یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی اور عدد ابراہیم علیہ السلام سے دو مرکز کرے ایک بیت المقدس کا اور ایک خان بیت اللہ یہ دو مرکز بنے اور یہ دونوں مرکز انسانیت کے رجوع کرنے کے مرکز انسانیت اس طرح متوجہ ہوئی ایک مرکز کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی حکومت چلائی اور طویل عرصہ حضرت عسیق علیہ اسلام کے سنسلے سے انبیاء آتے رہے اور وہ دنیا پر اپنا نظم چلاتے رہے ان کی شریعتیں قانون بنتی رہی اور اسی نسل سے لوگ مختلف علاقوں پر حکومتیں کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے جب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پھر اسی طرح یہ بیت اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جب بنی اسرائیل کو ڈون فال ہو گیا تو یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آگے بڑھا حضرت حاجرہ کے اس عمل کو صحیح کہا جاتا ہے جب یہاں پانی دریافت ہو گیا انسانوں کی رہنے کے لیے پانی ایک بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور بہت سی تہذیبیں وہی پر جنم لیتی ہیں جہاں انسانوں کے لیے وسائل دریافت موجود ہوتے ہیں تو جب یہ مکہ کی یہ شہرہ تھی یہ ایک تجارتی گزرگاہ تھی لیکن کافلے یہاں پر پڑاؤ نہیں کیا کرتے تھے رکھتے نہیں تھے ظاہرہ کہ سہولت نہیں تو جب یہاں پر دیکھا کہ یہاں پانی دستیاب ہے تو یہاں پر کافلوں کا پڑاؤ بھی شروع ہو گیا اور پھر سب سے پہلے قبیلہ جرہم نے یہاں پر حضرت حاجرہ سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں قیام کر لیں تو پھر اس کے بعد یہاں کہ تاربلم کے لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی نیا شہر کیسے عباد ہوتا ہے تو وہ مکہ کے شہر کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور شہر کی عبادی میں کیا بنیادی اصول پیش نظر رکھنے چاہیئے وہ اس کو مطالعہ میں لا سکتے ہیں اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ اسلام جوان ہو گئے اور پھر اور بھی کچھ واقعات ہیں آپ کی قربانی کا واقعہ ہے جس کی یاد میں ہم عید زہا مناتے ہیں قربانی کی عید بناتے ہیں تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں جب ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالی سے دعا مانگی یہ دعا اس تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ اسلام بھی شامل تھے اور دعا یہ تھی کہ کہ ابراہیم اسلام نے اپنے رب سے کہا اس شہر کو امن والا شہر بنا تو یعنی شہروں کی جو بنیادی خوبی ہوتی ہے یعنی جہاں پر انسانی بستیاں آباد ہوتی ہیں اس کی پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہاں امن ہونا چاہیے جہاں پر امن ہوتا ہے وہیں پر انسانی تہذیب اور ثقافت پروان چڑھتی ہے بد امن معاشروں کے اندر انسانی تہذیب پروان نہیں چڑھ سکتی وہاں پر انسانیت رک جاتی ہے جمود کا شکار ہو جاتی ہے ٹھٹر جاتی ہے ایسے معاشرے غلامی کا نمونہ پیش کرتے تو شہروں کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اور پھر آپ نے اللہ سے کہا کہ ورزق اہلہو من السمرات کہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے رزق کی فرمانی عطا فرما من آمن منہم ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے یعنی یہ رزق کی فرمانی ان لوگوں کے لیے ہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آئے تو اللہ نے جواب دیا کہ میں تو ان لوگوں کو بھی دوں گا جو میرا انکار کریں گے جو میرے احکامات کو نہیں مانیں گے تو میں ان جو رزق ہے جو رزق کی ضرورتیں اور سمان ہیں اس سے ان کو بھی فیدہ دوں گا قلیلا کچھ حرصے کے لیے سمستر الہ عذاب النار و بیس المصیر تو پھر وہ کچھ حرصے کے لیے ہوگا اور پھر جب وہ لوٹ کر میری طرف آئیں گے تو انہیں آپ کا عذاب جھیل پڑے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بہت بری جگہ ہے تو اس لیے یہاں پر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ جو رزق ہے یہ رزق کی فرابانی ہے امن بھی اور معاشی خوشحالی بھی یہ دونوں چیزیں معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہونی چاہیے چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو عقیدے کا مسئلہ اللہ کا اور بندے کا ہے کہ جب وہ آخرت میں وہاں جائے گا تو اللہ اسے حساب لے گا دنیا میں یہ معاملہ ایک پرامن شہری کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہے اور ہم اس کو حکوم نہ دیں مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کو نہ رہنے کی جالت اس وقت دی گئی جب عرب کا یہ علاقہ اسلام کا مرکز بن گیا لیکن عرب کے اس علاقے کی حدود سے باہر اسلامی ریاست میں دین عدل جب نافذ ہو گیا تو پھر وہاں پر غیر مسلموں کو باقی سارے علاقوں میں موجود رہے فلسطین میں رہے اراد میں رہے اور بھی گرد و یمن میں رہے تو جتنے بھی گرد و پیش کے علاقے تھے وہاں پر صرف اس مرکز میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کی آمد کے بعد جب دین غالب ہو گیا صرف اس کے بعد اس اجازت کو ختم کیا گیا کہ یہ لوگ مکہ اور مدینہ کے اندر اس حجاز کے ایریا میں نہیں بس سکتے اس لیے یہ دین کا مرکز سوشلیزم کا مرکز ہو چاہے کیپٹلیزم کا مرکز ہو چاہے وہ یہودیوں کا مرکز ہو چاہے عیسائیوں کا مرکز ہو وہ اپنے اس مرکز کو خالص رکھتے ہیں تو ایسے عرب کے اس علاقے کو پھر بعد میں خالص کر دیا گیا لیکن یہ اصول قرآن میں جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اب جو بھی حج کے لیے جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ضرور پیش نظر رکھے اور جانے کہ اس حج کا اس بیت المقدس کی میں چکر لگانے کا ساتھ پھیرے لگانے کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا رہنمائی کی یہ بنیادی چیز ہے یہی بات قریشیوں سے کہی گی سورہ قریش مل ایلا فی قریش ایلا فی ایلا شتائی وصیف فالیابدو رب حاضل بیت کہ اس گھر کی رب کی عبادت کرو جس نے بھوک میں کھانا کھلایا وآمنا من خوف اور خوف میں امن دیا تو یہی دو چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہوتی ہیں کہ بھوک میں کھانا کھلانا اور خوف میں امن پیدا کرنا اور یہ ایک اچھے سیاسی اور معاشی نظام کے نتیجے میں ہی ممکن ہوتا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلف راشدین نے اس پر بہترین نظام تشکیل دیئے تو حج کی عبادت ہمیں ان امور کی طرح متوجہ کرتی ہے تو حج ایک قصیر قومی اجتماع ہے اور جس میں پوری دنیا کے رنگ اور نسل ہر طرح کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں کالے گورے سرخ اقوام گندمی رنگ کی اقوام وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک اللہ کو پکارتی ہے تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام ایک بیل قومی دین ہے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دنیا کی تمام اقوام کو ساتھ لے کر سکتا ہے تو اس لئے دین اسلام بنیادی طور پر وحدت انسانیت تمام انسانوں کو ایک سمجھتا ہے اور اس بات کا ترجمان دنیا کے اندر کوئی اور پروگرام نہیں ہے صرف واحد دین اسلام ہے جو وحدت انسانیت کا ترجمان ہے اور دنیا کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی دعاوں کا سلسلہ ہے اور یہ تیسری آیت اسی سلسلے میں ہے جس کا متعلق کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے ومن ذریتنا امتم مسلمت لکا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے دیکھئے اس میں مسلمان ہونے مسلمین کا ترجمہ یہاں پر کیا کہا گیا فرما بردار یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کا فرما بردار ہوتا ہے صرف ذاتی طور پر نہیں پورے اجتماعی اور معاشرتی طور پر یعنی وہ اپنے معاشرے کا نظم و نسخ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس کی فرما برداری کی صورت میں وہ تشکیل دیتا ہے اور یہاں پر یہ کہا گیا وَمِن ذُرِّ يَتِنَ اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو ایک امت کو بھی اپنا فرما بردار بنا وہ جماعت کب پیدا ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ سلام اور صحابہ کی جماعت تھی کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل یہ نبی حضور اکرم صلی اللہ سلام اسی حضرت اسماعیل کے سلسلے میں سے تھے اور وہ واحد نبی تھے جو اس سلسلے سے آئے اور اس کے لئے دعا مانگی گئی اور ایک جماعت ہی معاشرے کی کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہے تو اس جماعت کی دعا مانگنی چاہیے اور ساتھ اللہ تعالی سے جو ہے وہ طریقے سیکھنے چاہیے اس کی دعا کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں ہم ان عبادات کو اور ان عبادات کے اجتماعی نظام کو سیکھ سکیں اور ہم سے جو کتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی معافی مانگیں یہ کتاہیاں دیکھیں انبیاء تو کوئی گناہوں کی وہ اجتماعی توبہ کرتے ہیں تو اس لیے کسی فرد کی غلطیاں بھی وہ پورے معاشرے کو پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس لیے کہا پھر دعا کری گئی کہ اللہ تعالی تو توبہ قبول کرنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے تو یہ ہے اس خانہ کعبہ کی سپریٹ جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی جس پر یہ خانہ کعبہ جس پر اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تو کیا خانہ کعبہ کا تواف کرنے والوں کو ان ساری بنیاد وں صحابہ نے کی تو یقینا یہ بہت ہی اونچے درجے کی عبادت ہوگی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی دعاوں کا سلسلہ ہے اور وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں ربنا واباس فیہم رسول منہم کہ اے ہمارے رب ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج اس رسول کی خوبیاں کیا ہوں گی چار خوبیاں بتائیں یطلو علیہم آیات جو ان پر تیری آیتیں پڑے ایک کام یہ ہے وَيُوَلِمُ الْكِتَاب اور انہیں کتاب سکھائے وَالْخِقْمَة کتاب کے ساتھ اس کی دانائی بھی سکھائے کہ اس کتاب میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم ان کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ دانائی بھی ساتھ ہو وَيُزَكِّهِ اور انہیں پاک کرے ان کے ذہنوں میں جو فرسودہ خیالات ہیں جو بیکار کی باتیں ہیں جو اس غلط محول کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں جو ایک ظلم کے محول میں رہتے ہوئے یا ایک غلامی کے محول میں رہتے ہوئے جو غلط آداد انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں جو فرسودہ خیالات کہ وہ سچائی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور جھوٹ کو سچ ماننے لگ جاتا ہے وہ غلط لوگوں کا پیروکار بن جاتا ہے وہ بعض مرتبہ اتنا دھوکے میں آجاتا ہے کہ غلط لوگوں کو ہی سچا ماننے لگ جاتا ہے تو وہ جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ مسلم جو کہ سچے نبی ہوتے ہیں سچی قیادت ہوتی ہے تو لوگ ان کے مقابلے پر اتر آتے اس لیے کہ وہ اس محول کو سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور نبی کو جھٹلاتے ہیں تو اس لیے یہ کہا گیا تو جب تک انسان کے ذہن سے فرسودہ خیالات کی صفائی نہ ہو تو وہ حکمت اور دانائی کی باتیں نہیں سمجھ سکتا تو یہ دعا مانگی گئی کہ وہ صرف تلاوت بھی کافی نہیں ہے تلاوت تو ایک چیز کا علم ہے اور پھر اس علم کا بہتر طریقے سے جاننا اور اس کی دانائی تک پہنچنا یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے اور یہی وراست انبیاء ہے کہ انبیاء کے جو وارسین ہوتے ہیں وہ کتاب کی تعلیم کے ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کرتے ہیں اور معاشرے کے ذہنوں سے اس فرسودگی کو نکالتے ہیں اور پھر آگے اللہ تعالی کی جو صحت بیان کی گئی کہ یہاں اللہ کی صحت طبیقے کہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے اور حضور اکرم نے یہ تمام کام آ کر کیے آپ ہی اس دعا کا مزداق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعا مانگی تو حضور اکرم اسی دعا کا مزداق ہے آپ نے اور ساتھ میں اس کی دنائی بھی سکھائی اس کی روح بتائی کہ یہ جو حکم ہے نماز ہے یہ کیا چاہتی ہے یہ جو روزہ ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ جو زکاة ہے اس کا مقصد کیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں اس کتاب کا عمل نظام بنایا گیا اور اس کی دنائی اور حکمت کو پیش نظر رکھ کر بنایا گیا وجو زکی اور ابو جہل اور ابو لہب نے اس معاشرے کے اندر جو غلط کام غلط اصول اور غلط طریقے کار اپنائے ہوئے تھے ان ساری فرسودیوں کو جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے نکالا اور وہ ہی اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے پھر حج کی اثرات اور حج کے دوران میں کس عمل کو اختیار کرنا چاہیے اس کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہیں فمن فرد فی ہن الحج اور جس نے اس مہینے میں اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا فرض کر لیا تو اب اس حجی پر کیا ہے حج کرنے والے پر فلا رفص وہ بے پردہ نہ ہو یعنی اب وہ شہوت کے کاموں سے رک جائے گا ولا فسوق اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا ولا جدال اور اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی سے جھگڑا کرے جو نہ کے کام کہنا لڑائی کرنا کسی کو گالی دینا برا بھلا کرنا کہنا تو ان سب کاموں سے وہ اس دوران میں رک جائے گا اور بھی بہت سے اکامات ہیں جو شریعت میں درج کیے گئے ہیں جن سے انسان نے رکنا ہے وَمَا تَفَلُو اس کا جاننے والا ہے وَتَزَوَّدُو اور تم زادِ راہ لے لیا کرو یعنی جب حاج کے سفر پر نکلو تو انسان کے پاس زادِ راہ ہونا چاہیے فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور سب سے بہتر زادِ راہ جو ہے وہ تقْوَى ہے بچنا ہے بورے کاموں سے وَتَقُونِ یعنی الْبَاب اور مجھ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو اے اکل مندو اب آپ دیکھئے کہ یہ ساری گفتگو اہلِ اقل سے ہو رہی ہے جو اکل مند اس بات کو سمجھیں یہ جو حج کے مہینے ہیں یہ شوال زیکات اور زلحج ان مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا گیا تو جو حج اپنے اوپر لازم کر لے فرض کر لے اس نیت سے وہ وہاں پہن جائے تو پھر اب وہ کیا کرے گا کہ ان حج کے دنوں میں جو حج کے فرض دن ہیں ان دنوں میں وہ کوئی ایسی شہوت کی بات اپنے ذہن میں لے لے کر آئے گا یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی نہیں ولا فسوق اور وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا کوئی گالی نہیں دے گا کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا ولا جدال اور وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا اب آپ بتائیے سوچئے کہ جو تین چیزوں کا احتمام اس حج کے موقع پر کرے گا اس اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان تین چیزوں پر وہ اپنی معاشرت بھی واپس آ کر قائم کرے کہ جس کے اندر کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے بے پردہ نہ ہو اور کوئی گالی نہ دے کوئی گناہ کا کام نہ کرے اور معاشرے کے اندر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے لڑائی کے اصول پر معاشرت نہیں ہونی چاہیے تو یہ حج کی ٹریننگ ہے اور جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں تو اصل چیز تو یہ کرنا دل سے ہے این اور ظہری طور پر ہم مو سے باتیں کہہ رہے ہوں لیکن دل اس کی تائید نہ کرے عملا اس کو قبول نہ چونکہ حج کا ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے اور یہ کہا کہ زادے راہ لے لیا کرو جب حج کے سفر پر نکلو تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے تو اپنی ضرورت کا سمان ساتھ لے لو اب تو تمدن ترقی کر کے تو ضرورت کے سمان ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں تو انسان کی جیم میں اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلانا پڑے اور پھر اگلی بات یہ کہہ دی کہ سب سے بہترین زادے راہ تو تقوی ہے یعنی قانون پر عمل کرنا یہ سب سے بہترین زادے راہ ہے اور یہ قانون تقوی اس چیز کا نام ہے پوچھا گیا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے تو فرمایا گیا کہ اس کا اشارہ کیا دل کی طرف کہ یہاں ہوتا ہے یعنی دل کے اندر ہوتا ہے تو ہر چیز کا دل کے ساتھ قبول کرنا یہ تقوی ہے صرف اوپر اوپر اور ظاہری طور پر نہیں تو اس لیے ایک زادے راہ ظاہری ہے اور ایک زادے راہ باطنی ہے تو اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان ظاہری طور پر تو احرام باندھا ہو اور اندر اس کے خیالات وہ کچھ اور ہی پک رہے ہو تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ عمل میں آنی چاہیے جیسے ہماری اور اسی طرح کسی انسان کو دوسرے اعتبار نہیں کوئی یہاں پر آپ نے محفوظ نہیں سمجھتا اور اسی طرح یہاں پر بچوں کی اسمتوں کی حفاظت نہیں خواتین کی اسمتوں کی حفاظت نہیں اور بہت سارے مسائر ہیں انسانوں کے بنیادی حقوق موتل ہیں تو اس لیے یہ صرف نام کی صفات نہیں ہونی چاہیے بلکہ عمل نیو صفات اس معاشرے کے اندر موجود ہونی چاہیے تو حج ایک مشکت کا عمل ہے مسلسل عمل ہے اس میں ٹریننگ ہے تو اس لیے کہا گیا حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا حج جہاد ہے اور ایک ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں لڑائی نہیں ہوتی تو حج ایک جہادی عمل ہے یعنی ایک ایسی عبادت ہے جس جہاد جتنی مشکت اختیار کرنی پڑتی ہے تو جہاد جو کہ ایک معاشرتی عمل ہے تو اس کے ساتھ حج کو تعبیر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سپریٹ ہمارے سامنے حج کی ہونی چاہیے محض یعنی کہ ہم گئے وہاں پر ہوتلنگ کی اور چند عامال کیے اور ہم سمجھیں کہ بس یہ حج ہو گیا وہ صرف عامال مقصود نہیں ہے وہ عامال ہماری ایک تربیت ہے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو کر ایک خاص لباس پہن کر تو اللہ کے احکامات کو آپ کی جماعت صحابہ نے ان کو عملی طور پر قائم کیا اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ نے جو حجت الودا کے موقع پر جو خطبہ دیا یعنی آپ صلی اللہ نے اپنے زندگی میں ایک ہج کیا اور اس خطبے کا بھی آپ مطالعہ کریں گے وہاں پر جا کر سیرت میں تو اس خطبے کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں کہ حج کے موقع پر دیا گیا یہ خطبہ ہم سے کس طرح کی معاشرت کا تقاضی کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور اس روشنی میں اطاع فرمائے جس روشنی میں یہاں پر عبادات کے آقامات بیان کی گئے ہیں اس کی سپرٹ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ کن اصولوں پر وہ عبادت ہمیں کرنی چاہیے